ہلو گائز میرا نام ہے سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرشنلی لیو لپر دوستو اگر آپ بھی اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں آپ نے بہت ساری دوائیاں یوز کر لیے بہت سارے تیل یوز کر لیے لیکن آپ کے بال گرنا بند نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے اور میں امید کرتا ہوں میرے بتائے ٹپس اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں بال کیوں گرتے ہیں کیا ریزنز ہوتے ہیں اور ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک باتیں بتا دیتا ہوں بھائی بال گرنے کو ہم لوگ ہیئر فال کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرمینولوجی میں اسے ایلو پی سیا کہتے ہیں اور جو بال ہوتے ہیں وہ ہماری ڈیٹ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اس لئے انہیں کاٹنے پر ہمیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے اور کریٹن نام کا پروٹین جو ہے بالوں میں پایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں ایلو پی سیا کی یعنی کے ہیئر فال کی سو بیسکلی تین طریقے کے ہیئر فال ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے میل یا پھر فی میل پیٹرن بارل نیس دوسرا ہوتا ہے ایلو پی سیا ایریٹا اور تیسرا ہوتا ہے ٹیلوجن ایفلویم تو تین بھاگوں میں نے بانٹ دیا گیا ہے تو اب میں آپ کو ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میل اور فی میل پیٹرن بارل نیس کی اس کا دوسرا نام ایلو پی سیا بھی ہے تو بھائی یہ ہیئر فال ہمارا ہیریٹیٹری ہوتا ہے اور یہ ہمارے جینز کی بجے سے ہوتا ہے مطلب یہ بیماری ہمارے دادا یا پھر ہمارے پاپا سے ہمارے اندر آئی ہوتی ہے اس لئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے جو پاپا ہوتے ہیں یا پھر دادا ہوتے ہیں اگر ان کے بال بڑاپے میں گر جاتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے بھی بال گرنے لگتے ہیں یہ جینیٹیکل ہوتا ہے اور اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بھائی زیادہ تر کیسز میں سارے کے سارے بال جو ہیں اول ڈیج میں گر جاتے ہیں اس میں اور زیادہ تر ہیئر فال کا ریزن جو ہے یہی ہوتا ہے مطلب زیادہ تر لوگوں کے جو بال گرتے ہیں وہ جینیٹیکل لیزن کے بجے سے گرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں نمبر دو جسے ہم ایلو پیسیا ایریٹا کہتے ہیں تو یہ جب شروع ہوتا ہے ہمارے بالوں میں تو چھوٹے چھوٹے پیچس میں ہوتا ہے مطلب پہلے تھوڑی سی جگہ کے بال گریں گے اس کے بعد کہیں اور تھوڑی جگہ کے بال گریں گے اور پھر بعد میں وہ پیچس جو ہیں ایک بڑا سا ایریہ بنا لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو ہے ہمارے پورے سر کے بال گر جاتے ہیں اور یہ ایک آوٹو ایمیون ڈیزیز بھی ہے مطلب ہمارا خود کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہیئر فولی کلز پہ اٹیک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے بال گرنے لگتے ہیں اور یہ ہیئر فول جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے نورملی اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر تین تیلوجن ایفلوویم یہ ایک ٹیمپوریری ہیئر لاؤس ہوتا ہے جو کی سٹریس یا پھر بہت زیادہ شاک یا ٹینشن کے وجہ سے ہوتا اور کبھی کبھی انجری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو بھائی یہ تھے تین طریقے کے ہیئر فول جن کے ریزنس بھی میں نے آپ کو بتا ہے پہلا میل پیٹرن بارڈنیس جو کی جنیٹک ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے باپ دادا سے ہمیں ملتا ہے دوسرا ایلو پیسیا ایریٹا جو پیچس سے سٹارڈ ہوتا ہے دھیرے دھیرے اور پھر پورا ایریا کبر کر لیتا ہے اور تیسرا تیلوجن ایفلوویم جو کی تیمپوریری ہیئر لاؤس ہوتا ہے جو زیادہ تر اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ جروری باتیں بتاؤں بھائی ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹیکنلوجی نہیں ہے جو کمپلیٹلی ہیئر جو ہمارے لاؤس ہو چکے ہیں انہیں ہم دوبارہ سے گروہ کرا سکے مطلب جو ہمارے بال پوری طریقے سے گر چکے ہیں سر سے ہم انہیں دوبارہ سے گروہ نہیں کرا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ٹیکنلوجی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں ہیئر لاؤس کے وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ زیادہ جیل یا پھر کریمز یا پھر شیمپو یوز کر لیتے ہیں اپنے بالوں میں مطلب وہ بہت زیادہ کیمیکلز کا یوز کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے بال جو ہیں بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر گرنے لگتے ہیں کیونکہ سب ہی کاسمیٹک پروڈکٹس میں اور کریمز میں جیلز میں ویکسس میں سب میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو کمزور بناتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کے بارے میں مطلب کیسے ہم اپنے بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں تو دوستو یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک چیز ہمارے پاس نیچرل ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس آرٹیفیسل ہے تو ہمیں سب سے پہلے نیچرل چیز یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور آرٹیفیسل چیز میں جو ہے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی ریمیڈی بناوں گا جو کی پوری کی پوری نیچرل چیزوں پر بیس ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور پورا لوجیکل ہے تو اس ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے آملہ اور پیاج تو ہمیں کیا کرنا ہے آملہ کا جوس نکالنا ہے اور پیاج کا بھی ہمیں جوس نکالنا ہے اور ان دونوں کو مکس کر لینا ہے ہمیں اور اپنے سر پہ جو ہے لگا لینا ہے جہاں سے ہمارے بال گر رہے ہیں تو اب میں آپ کو پورا لوجیک بتاتا ہوں ہم آملہ اور پیاج کیوں یوز کرتے ہیں تو بھئی آملہ جو ہے ہمارا وہ بلڈ سرکولیشن بڑھا دیتا ہے ہمارے سر میں اور ہمارے ہیئر فال کو روک دیتا ہے جو بال گرتے ہیں انہیں روک دیتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بڑھا دیتا ہے اور بات کریں پیاج یعنی کے انین کی تو یہ ہمارے بالوں کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو ٹھک وناتا ہے اور سٹرونگ وناتا ہے اسی لئے ان دونوں کو کمبینیشن بیسٹ ہے بالوں کو گرنے سے روکنے کے لئے تو ان دونوں کا جوس ملا کر ہم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک اپنے سر میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد تازہ پانی سے دھو سکتے ہیں دوستو میں نے صرف ایک ہی ریمیڈی بنائی ہے آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی آرٹیفیسل پروڈکٹ بتایا ہے اور نہ ہی زیادہ کوئی مہنگی چیز بتائی ہے ساری چیزیں ایزیلی ایویلیبل ہیں آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کچھ فوڈز کے بارے میں جو کی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ کے ہیئر فال کو روکنے کے لئے سو سیدھا سا فنڈا ہے ہمیں ایسی چیزیں کھانا ہے جو کی کریٹن کے پروڈکشن کو بوسٹ کریں مطلب ہمیں ایسی چیزیں کھانا ہے جو کریٹن کے پروڈکشن کو بڑھائیں تو کچھ فوڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کی کیرٹ یعنی کہ گاجر گاجر جو ہے وہ بیٹامن اے میں انریچ ہوتا ہے اور یہ نوریشمنٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ کے سکالپ کو اس کے علاوہ آپ ایکس بھی کھا سکتے ہیں انڈے جو ہیں کریٹن پروڈکشن کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انین رچ فوڈ اور گیرلک رچ فوڈ کھا سکتے ہیں جو کی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ کو ہیئر فال کو روکنے کے لئے اس کے علاوہ آپ بائیو ٹین رچ فوڈز کھا سکتے ہیں سویٹ پوٹاٹو کھا سکتے ہیں اور یہ سارے فوڈز جو ہیں آپ کے ہیئر فال کو روکنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں ان سب کے علاوہ میں آپ کو دو تین بہت امپورٹن باتیں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے جو ویکس یا پھر جیل آتے ہیں مارکیٹ میں آپ کو اپنے بالوں پر یوز نہیں کرنا ہے ان سب میں کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نہا کر آئیں تب آپ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے نہ رگڑیں اس سے رگڑنے سے آپ کے بال کمزور ہوتے ہیں اور جلدی گرنے لگتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ ایک اچھی کوائلٹی کا شیمپو اور تیل یوز کیجئے اور بار بار اپنا شیمپو اور تیل بدلیے مت صرف ایک ہی یوز کیجئے اور بیسٹ کوائلٹی ہو اور سب سے بڑی بات آپ کو اسٹریس بالکل بھی نہیں لینا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا سب سے بڑا جو سیکنڈ ریزن ہوتا ہے بال گرنے کا وہ اسٹریس ہی ہوتا ہے سو اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو چانچس زیادہ ہیں آپ کے بال گرنے کے اور اگر آپ اسٹریس نہیں لیتے ہیں تو چانچس کم ہیں آپ کے ہیئر فال کے تو اگر آپ چاہتے ہیں میرے بال نہ گریں تو پلیز اسٹریس بہت کم لیجئے اور جو فوٹس میں نے بتایا ہوں ان سارے فوٹس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے اس کے علاوہ جو ریمیڈی میں نے بتائی ہے وہ اسے یوز کیجئے اور سب سے بڑی بات کانفیڈینٹ رہی ہے کیونکہ آپ کے بال آپ کا باڈی سائز یا پھر آپ کے کلر سے آپ کی پہچان نہیں ہوتی ہے آپ کی پہچان صرف اور صرف آپ کی باتوں اور آپ کے کام سے ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ